اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی امید رکھتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج ایک بہت ہی زبردست مزددار اور آسان قسم کی ریسپی لکھی آئی ہوں جی ہاں بلکل جس کو کہتے ہیں مغز مسالہ یا برین مسالہ تو آئیے چلتے ہیں ہم اس مزددار سی ریسپی کو کہتے ہیں میں نے اس کو کیسے بنایا جھٹ پڑ سے تو اس سے پہلے میری گزارش ہے کہ پلیز میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھی بل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری آل نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملے ویڈیو پسند دیں لائک ضرور کریں شیئر کریں فیملی اینڈ فرینڈز میں اور پلیز کومنٹس بھی ضرور کریں مسمی لہر مرے ریم یہاں پہ جو مٹن برین ہوتی ہے وہ پورے ایک اس کو لے کے اچھے سے تھنڈے پانی میں ڈال کے اس کو ڈپ تھنڈے پانی میں ڈپ کر کے اس کو ڈی باون کر سکتے ہیں اس کو اچھے سے میں نے ساف کر لیا ہوئے اور اس کو اب یہ پکنی کے لئے بلکل تیار ہو چکا ہوئے کیونکہ یہ فروزن تھا اب یہ میلٹ کی شکل میں آپ کو لگ رہا ہے تو اس لئے ایسی شکل بنی ہوئی ہے اس کی تو یہاں پہ میں نے لاش سائز کا ایک بڑے سائز کا پیاس لے کے اس کو چاپ کر لیا ہوئے اور یہاں پہ آدھے کب کے جتنا ٹومیٹو پیوری ہے اور ون ٹی سپون جنجر اور گارلک چاپ کی ہوئے اور ایک ادد گرین چیلی چاپ کی ہوئی اور نمک ہاف ٹی سپون یہ ہسپے زائی کا یہاں پہ زیرہ لے لیا ہے کرش کی ہوئے ہاف ٹی سپون ون ٹی سپون فل کرش کی ہوئے دھنیا یہ مجھے اچھا ٹیس لگتا ہے برین مسالہ میں تم اس کو زیادہ ایڈ کر رہی ہوں اور یہاں پہ ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ہاف ٹی سپون کرش چیلی اور ہاف ٹی سپون حلدی تیرمیرک پاورڈر اور ریڈ چلی پاورڈر مسالہ اپنی ٹیسٹ کے مطابق اجسٹ کر سکتے ہیں اور اب پین رکھ دیا میں نے اور ون فوت کب کے جتنا آئل ایڈ کر دیتے ہیں اور ساتھی جیسی آئل گرم ہو تو چاپ کی ہوا پیاز اس میں ایڈ کر دیتے ہیں اور اس کو ہم نے زیادہ کوک نہیں کرنا پیاز کو براؤننگ کرنا اور ساتھی جنجر گارلک چاپ کی ہوا وہ بھی تھوڑی دیر بعد ایڈ کر دیا اور ساتھ ٹومیٹو پیوری بھی ایڈ کر دی ماشالہ بہت اچھے سی اتری بھی نظر آنے لے گی دو تینے جوز اچھے سی کوک ہو چکی ہوئے ہیں تو تمام مسالہ اس میں ایڈ کر کے پھر اس کو اچھے سی ہم مکس کر لیتے ہیں اور ساتھی تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر دیں گے تاکہ مسالے ہمارے جلینا بند ٹیبسپون کے جتنا پانی ایڈ کر کے اس کو مزید اچھے سی کوک کر لیتے ہیں ٹاکہ مسالے تمام ایک ساتھ یک جان ہو جائیں اور اچھے سے کوک ہو جائیں اور ساتھی ہم ماشالہ مسالے بہت زبرزز کوک ہو چکی ہوئے ہیں اور یہاں پہ ہم نے مٹن برین ایڈ کر دیا ہوا ہے اور بہت ہی زبرزز ماشالہ جھٹ پر سے بننے والا ہے اور جیسے ریسٹورنٹ سٹائیل میں بنتہ ہے دھابہ سٹائیل میں بنتہ ہے یہ برین مسالہ تو ہم اس سٹائیل میں بنا رہے ہوئے کہ اس سٹائیل میں مجھے بہت اچھا لگتا ہے ٹیسٹ بھی اچھا آتا ہے اور دیکھیں جھٹ پڑ سے برین مسالہ ڈالا اس کو چار پانچ منٹ اس میں مسالے میں مکس کیا فرائی کیا اور جھٹ پڑ سے یہ ماشاء اللہ بن گیا اور یہاں بھی ہمارا ماشاء اللہ بہت ہی زبردست جھٹ پڑ سا برین مسالہ بن کے تیار ہو چکا ہوئے اور اس کے اوپر ہم تھوڑا سا گرین چلی جو چاپ کی ہوئی تھی وہ بھی ایڈ کر دیتے ہیں اور دھنیا بھی چاپ کی ہوئی سبس دھنیا وہ بھی ایڈ کر دیتے ہیں اور چولہ کرتے ہیں بند اور اس کو ہم گرم گرم اسی ہی فرائی پین میں میں اس کو سرف کروں گی گرم گرم چپاتی کے ساتھ کھائیں اور ماشاء اللہ کتنی پیاری میرے ربطلہ کی نیمتیں ہیں میری دعا لبا کب سب کو اپنے لازوال نیمتوں کے سائے تلے رکھے اور بہت ہی زبردست مزیدار قسم کا ہمارا یہ برین مسالہ بن کے تیار ہو چکا ہوئے اور اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا پھر لوٹ کے آوں گے ایک زبردست خطرناک رسبی کے ساتھ تب تک اللہ حافظ